اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں شاہستہ شہزاد اور میں ہوں سمیہ رزوان ایڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات سب سے پہلے بات کریں گے کہ ملکی معیشت کو سمالنے کے لیے نیا منڈیٹ چاہیے انتخابات وقت کی ضرورت ہیں اتحادیوں کو انتخابات پر آمادہ کیا جائے نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کو ٹاس دے دیا کہا سخت فیصلے کروانے ہیں تو پھر یقین دہانی کروائے جائے کہ انتخابات دو ہزار تیس میں ہوں گے عام خبر ہے کہ اتحادیوں کو منانے کا ٹاس دے دیا گیا ہے نواز شریف نے وزیر آزم کو ٹاس دیا ہے کہ اتحادیوں کو منایا جائے ملکی معیشت کو سمالنے کے لیے ایک نیا منڈیٹ چاہیے انتخابات وقت کی ضرورت ہیں اتحادیوں کو انتخابات پر آمادہ کیا جائے نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کو یہ ٹاس دے دیا ہے کہا سخت فیصلے کروانے ہیں تو پھر یقین دہانی کروائے جائے کہ انتخابات دو ہزار تیس میں ہوں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی مقبولیت حکومت کے لیے دردے سر بن گئی دائے انتخابات کرائے جائیں نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کو اتحادیوں کو الیکشن پر آمادہ کرنے کا ٹاس دیا نواز شریف نے بھائی کو مشورہ دیا اگر عمران خان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہمیں فوری انتخابات میں جانا ہوگا اتحادیوں کو بتائیں کہ معیشت کو سمالنے کے لیے نیا مینڈیٹ چاہیے عالمی مالیاتی داروں سے بات چیت اور بڑے فیصلوں کے لیے لانگ ٹرم حکومت کی ضرورت ہے نواز شریف بولے سخت فیصلے تب ہوں گے جب کچھ عرصے بعد اس کا تدارب بھی کیا جا سکے اگر سخت فیصلے کروانے ہیں تو یقین دہانی کروائی جائے کہ انتخابات دوہزار تیس میں ہوں گے سرائے کے مطابق حتمی فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت مکمل کرنے اور آمادگی پر ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا وفاقی حکومت ہر صورت ہر قیمت پر کم قیمت پر آتا فراہم کرے گی صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دے گئے اہداف پورے نہ ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہا درامت کی جانے والی گندم کی صوبوں میں شفاف تقسیم کی تقسیم کے لیے فوری کمیٹی قائم کی جائے سستی ترین اور بہترین میار کی گندم درامت کو یقینی بنایا جائے گندم خریداری کے اہداف کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا ہے دس کلو آٹا چار سو نوے روپے میں فروخت کریں سارے ملک میں آٹے کی ایک سی قیمت رکھیں وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا اعلان کہتے ہیں وفاق ہر صورت کم قیمت پر آٹا فرہم کرے گا قوم کا ایک ایک پیسہ بچانا ہمارا فرض ہے وزیراعظم کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی قلت کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس ہوا سوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیئے گئے اہداف پورے نہ کرنے پر شہباز شریف غصہ ہو گئے کہا عوام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا ملک میں وافر مقدار کی گندم موجود ہے سوبے زخیراندوزی کے خلاف اقدامات کریں سوبے یکم جون تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں سیاست سے بالاتر ہو کر وفا کی حکومت خیبر پختونخواہ حکومت کی بھی ہر ممکن مدد کرے گی وزیراعظم نے وزیر خوراک کو ہدایت کی بیرون ملک سے درامت کی جانے والی گندم کی سوبوں میں شفاف تقسیم کے لیے فوری کمیٹی قائم کی جائے سستی ترین اور بہترین میار کی گندم درامت کو یقینی بنایا جائے اور ایمکی امران رومہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی کی ایک لاکھ نوکریوں پر ڈاکہ ڈالا جیالوں کے خلاف ایوان اور عدالت میں گئے سڑکوں پر ڈنڈے کھا کر مطالبات منوائے ایمکی امران خان سے کہا تھا ہم ناراض کر کے حکومت سے نہیں جانا چاہتے امران خان کی جان کو خطرہ وزیراعظم کے حکوم پر چیئمن پی ٹی آئی کو فول پروف سیکیورٹی فرام کر دی گئی بنی گالا کی سیکیورٹی کے لیے پولس اور ایف سی کے چورانوے اہلکار تائینات کر دی گئے تجمعان بزارت خان داکھلہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خطشات کے حوالے سے امران خان کے پاس کوئی اطلاع ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں پتہ چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے تو فیصلہ کیا اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا مجھے جان سے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے امران خان کے انکشاف کے بعد حکومت متحرے چیمن تحریک انصاف کی جان کو خطرہ وزیراعظم کے حکم پر امران خان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کر دی گئی بڑی گالا کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور ایف سی کے چورانوے اہلکار تائینات کر دی گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے بائیس ایف سی کے بہتر اہلکار بھی شامل ہیں کیپی پولیس کی طرف سے چھتیس گلگت بلدستان پولیس کے چھے اہلکار بھی سیکیورٹی پر معمور ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امران خان عوامی اجتماعات میں جان کو خطرات کے خشات کا اظہار کر رہے ہیں امران خان کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنا دیا گیا ہے امران خان کے پاس کوئی اطلاع ہے تو وزارت داخلہ سے شیئر کریں وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے وزیر داخلہ کو امران خان کو بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ کہتے ہیں امران خان کی جان کو خطرہ ہے تو ثبوت پیش کریں شفاف ٹرائل کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں معلومات پراہم نہ کی تو معاملے کو پولیٹیکل سٹنٹ تصابر کیا جائے گا امران خان کی جان کو خطرہ یا پھر پولیٹیکل سٹنٹ وفاقی وزیر داخلہ نے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا رانا سناولہ کہتے ہیں امران خان اپنی جان کے خطرے کا بیانیاں بنا رہے ہیں سابق حضیر آزم کے پاس دھوز ثبوت ہے تو وزارت داخلہ کو فراہم کریں حکومت اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرانے کے لیے تیار امران خان چاہے تو جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتے ہیں کمیشن شواہد اور معلومات کا جائزہ لے کر آزادانہ فیصلہ دے سکتا ہے معلومات فراہم نہیں کی تو معاملے کو امریکی سازش کی طرح پولیٹیکل سٹنٹ تصور کیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ نے امران خان کو اپنی سیکیورٹی کو سیاسی پروپیگنڈا کے طور پر پیش نہ کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی حکومتی ادوار میں معاشی اقتصادی اور اشیاقی قیمتوں کی موازنے کا چارٹ جاری کر دیا کہا نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے ادوار میں مہنگائی اور کرپشن کم ہوئی معاشی تباہی کا چہرہ صرف امران خان ہے اور اب بات کریں گے کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی اونچی چھلانگ انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپے سیتالیس پیسے مہنگا ہو گیا ایک سو چورانوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شہباز حکومت کے آنے کے بعد سے ڈالر گیارہ روپے سات پیسے بڑھ چکا ہے گیارہ اپریل سے خرضوں میں چودہ سو عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے کاروباری ہفتے کا پہلا روز اور ڈالر کی پھر اونچی چھلانگ جس میں انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپے سیتالیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے ایک سو چورانوے روپے کی بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ چکا ہے شہباز حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک ڈالر گیارہ روپے سات پیسے بڑھ چکا ہے گیارہ اپریل سے خرضوں میں چودہ سو عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا ہے بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا شہری اور تاجر آجر دونوں ہی پریشان ہو کر رہ گئے نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا چلچلاتی دھوپ شدید گرمی پانی کی قلت اور مرے پہ سو دررے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کراچی پشاور اور کوئیٹا سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ تھم نہ سکا روشنیوں کا شہر کراچی اندھیروں میں ڈوب گیا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چھے سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا تاجر دکاندار یا فیکٹری مالکان سبھی پریشان ہیڈ تو اینی ڈائم ہی جا رہی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی یہ ہے کہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کام میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے ہمارے شروع سے اب تک کے لوڈ شیڈنگ ہی ہو رہی ہے جب سے آئے ہم ایت کے بعد سے تو لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ہی چلتی ہے ہیڈراباد لڑکانہ اور نوابشا سمیت کئی شہروں میں بھی گھنٹو بطی گل حکومتی ستم زریفی سے تنگ شہری پھٹ پڑے لہور میں گھنٹو بجلی غائب لیسکو ریجن کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ملتان میں شدید گرمی اور طویل لوٹ شیڈنگ سے شہری اور تاجر دونوں ہی پریشان ہو کر رہ گئے پشاور کے شہری علاقوں میں چھ گھنٹے اور دہی علاقوں میں سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کا جینہ دوبھر کر دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے